اسلام علیکم ایزان اکرامی پاکستان میں ایک طبقہ ایسا وجود میں آ چکا ہے جو اپنے تہیں اپنے آپ کو حق پساوجتا ہے اس کے مقابل جو بھی تھا جہاں بھی تھا جیسا بھی تھا اس کو انہوں نے رگیدہ اس کو لطارہ اس کو گالیاں دی اس کو تنزو تشنی کا نشانہ بنایا اور اس کے نام کو گالی بنا دیا اسی کو تو کلڈ کہتے ہیں اسی کو تو فتنہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابل جو بھی آئے گا وہ خص و خشاک کی طرح بے جائے گا بھلے وہ بندہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو بھلے وہ جماعت وہ تنظیم وہ فرد حق پہ کیوں نہ ہو چونکہ ان کے مجعومہ اور خودساختہ حقائق کے برخلاف وہ بات کرتا ہے ان کے مطابق جو چیز حق ہے اس کے خلاف وہ بات کرتا ہے اگرچہ وہ بات قانون اور ان کے مطابق ہے اگرچہ وہ بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے اگرچہ وہ بات شریعت کے مطابق ہے انہوں نے اس کو پسے پشت ڈالنا ہے انہوں نے اس کو نہیں تسلیم کرنا اس کی حالیہ مثال گزشتہ دنوں لندن میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزیسہ کے ساتھ پیش آنے والا ایک ناخوشکوار واقعہ ایک روشن اور واضح مثال ہے قاضی فائزیسہ پاکستان سے اپنے ہوتے سے سبکدوش ہونے کے بعد لندن میں گولڈن ٹیمپل کے کسی بینچ کا حصہ بنے وہاں کسی تقریب میں جا کے انہوں نے شرکت کی اور جیسے ہی ان کو پتا چلا ایک ایسے فتنہ امرانیہ کے پیروکاروں کو پتا چلا کہ قاضی فائزیسہ وہاں موجود ہیں انہوں نے ان کی گاڑے کے گھراؤں کیا انہوں نے ان کے اوپر آوازیں کسی ہیں ان کو گالیاں دیں ان کو ایسی ایسی الفاظ کہے کہ ایک شریف بندہ اپنے دوستوں کی مجلس میں بھی جو انہوں نے الفاظ کو دوہرانے سے قبل کھتراتا ہے سوچتا ہے اس کا زمیر اگر مردہ نہیں ہے اگر ایمان کی رمک اس کے اندر موجود ہے تو وہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا لیکن انہوں نے محس سیاسی اختلافات کی بنیاد پر قاضی فائزیسہ جیسے ایماندار اور پاکستان کی تاریخ کے چند ایسے چیف جسٹس جنہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ان کو لطارنے میں بیزت کرنے میں کوئی قصد نہ چھوڑی اجزان امان اس وقت آٹھ ملین سے زائد اوارسیز پاکستانی ایسی ہیں جو بیرون ملک پاکستان کے برچم کی پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت افضائی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ بیرون ملک سے ذرے کثیر کما کر پاکستان بیج کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ دنیا کی کسی ملک میں بھی ہیں ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ہماری روح ان کے ساتھ بستی ہے کچھ گندے انڈے ایسی ہیں جو تمام اوارسیز پاکستانیوں کے کمیونٹی پر کلک کٹیکہ ہے ان کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں وہ لوگ کوئی بیس پچیس ہیں کل ملاک اتنے ہی ہوں گے لندن کی اتنی مصروف ترین زندگی میں بیس پچیس لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو ذہنی ٹارچر کیا اور انہوں نے صرف قاضی فائز عیسیٰ کی بیجتی نہیں گئی بلکہ پاکستان کا نام بدنام کیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی تمام دوست موالک پاکستان کے ساتھ تعلقات پر نظر سانی کرتے ہیں سعودی عرب ہمارے لئے عمرہ کے شرائق سخت کرتا ہے دنیا کے بہت سانے موالک ویزا کے معاملے میں ہمارے ساتھ بہت شدت سے پیش آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پولٹیکل ایشیوز ہیں ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں ہم پولٹیکل بنیادوں پر سیاسی بنیادوں پر اپنے مخالفین کو اتنا رگیدتے ہیں اتنا لطارتے ہیں کہ دنیا کے محذب معاشروں میں اس کو ایک جرم سنبھلے جاتا ہے اس کو ایک بری چیز تصور کیا جاتا ہے اور پھر وہ ہمارے پاکستانیوں کو اپنے وطن میں آنے پر روکتے ہیں وہ ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں وہ ہمیں تیسری دنیا کے غیر محذب معاشرے کا ایک فرد سمجھ کے دھتکار دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ وہ دو چار گندے انڈے بنتے ہیں یہ وہ شایان علی جیسے کردار بنتے ہیں جن کے نزدیک یہ ازادی اظہار رائے ہے لیکن نزیزان مند یہ ازادی اظہار رائے نہیں ہے اس لیے کہ آپ اپنا موقف دلیل کے ساتھ اشاہستگی کے ساتھ اگلے کے سامنے اتجاج کرتے ہوئے پیش کر سکتے ہیں دنیا کے مختلف موالک کے صدور آتے ہیں نیویارک میں قوام متعددہ جنرل اسمبلی کے جلاس کے موقع پر وہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے وہاں اتجاج ہوتا ہے کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ وہاں اتجاج اس نوعیت کا ہو کہ دنیا کے کسی صدر کے سامنے انہوں نے گالیاں دی ہوں اس کو جوتے لے رائے ہوں اس کو جنوروں سے تشبیح دی ہوں نہیں اس لیے وہاں اتجاج پر پابندی نہیں لگائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ دنیا کا قانون ہے دنیا کا عظام ہے چلتا ہے اسی طرح لیکن یہ ہم پاکستانی جو اتنے زیادہ متعصب اور اتنے زیادہ متشدد ہو گئے ہیں کہ اپنے ہم سحسی مخالفین کو ایک لہزے کی بھی ایک منٹ کی بھی ایک درجے کی بھی چھوٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہے اس لیے اورسیز پاکستانی کمیونٹی سے میری یہ گزارش ہے کہ جو آٹھ میلین آفراد کی اتنی اچھی کمیونٹی ہے آپ کی اس کمیونٹی میں سے یہ دو چار گندی نالی کے گندے کیڑے ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینک کیے یہ آپ کے ماتھے کا بدنماد آغ ہیں یہ آپ کے ماتھے پر کلنک کا اکٹی کا ہیں جو نہ صرف آپ کے لئے بدنامی کا باعث بنتے ہیں بلکہ ہمارے لئے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں وزیر داخلہ محسن نکوی نے ان کے لئے جو پاسپورٹ ضبط کرنے کا ان کی شناختی کارڈ بلاگ کرنے کا ان کی شریعت منصف کرنے کے فیصلہ کیا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلان کو صرف اعلان کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس پر منوحن عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ نشان عبرت بنے اور آئندہ کے بعد ایسی حرکت کو کرنے سے قبل سوچیں یہی وقت کا رغازہ ہے اور قوم کی بکار بھی